پاکستان کو بنانا ہے ریگستان، پھارت نے لی ہے تھان اور اس منصوبے پر کام بھی چل رہا ہے پھارتی وزرعظم نرندر مودی نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ جس میں اسے نہ ہی ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا پڑے اور نہ ہی کوئی سرجیکل سٹرائک کرے لیکن پھر بھی نہ ہی پاکستان کے کھیت بچے اور نہ ہی کھلیانوں میں ہریالی رہے بلکہ پورے پاکستان کو ریگستان بنا دیا جائے اور وہ اس منصوبے پر کام کر رہا ہے اس کے ماسٹر پلان بن چکے ہیں پھارتی سکھ پاکستان کے پانیوں کو روکنے کی مکمل تیاری کر چکا ہے دور اس قبل ہریالی میں مودی نے اپنے اسی منصوبے پر ایک بار پھر سے پاکستان کو للکا رہا ہے نرندر مودی نے کیا کہا پہلے یہ سنتے ہیں ہریالی کے کسانوں کے حق کا پانی ستر سال تک پاکستان جاتا رہا یہ مودی پانی کو روکے گا آپ کے گھر تک لائے اور میں نے کام شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ پانی پر حق ہندوستان کا ہے اس پانی پر حق ہریالی کے کسان کا ہے راجستان کے کسان کا ہے چیز ذرا غوش سے سنیے مودی پاکستان کے پانی پر حق جتا رہا ہے نرندر مودی صاف صاف للکا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے پانی کو روکے گا پاکستان کو ریگستان بنائے گا یہ ہے وہ اصل معاملہ جس پر اس وقت بائیس کروڑ عوام کو مارنے کا پلین ہے اور اگر جنگ ہونی ہے تو وہ بھارت کی آبی جاریت پر ہی ہوگی بھارت اس طرح ماضی کے تمام معاہدوں سے مو پھیر چکا ہے جس طرح مودی سرکار نے کشمیر میں فوج کشی کی اور پھر اس کی بھارتی آئیں کے مطابق حیثیت کو تبدیل کرنے کے بعد اقوام اور زدہ کی تمام کرادادوں کی کھجیاں بکھیری ہیں جس کے بعد اب تک پوری دنیا کچھ نہیں کر پائی اسی طرح پاکستان کو ریگستان بنانے کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے مودی بھارت میں بیٹھ کر پلاننگ کر چکا ہے کہ کس طرح پاکستان کا پانی روکا جائے گا بھارت نے کشمیر سے آنے والے پاکستانی پانی کو روکنے کا منصوبہ بنا کر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے لیکن تحال ہماری وزارت پانی کی جانب سے ایک جواب تک نہیں آیا پاکستان کے حق کے پانی پر پاکستان کے دریاؤں پر بھارت کس طرح سے ڈیم بنا بنا کر ان دریاؤں کا رخ موڑا ہے فروری 2019 میں کس طرح پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنے اور ان کا رخ موڑنے کا اعتراف بھی کر رہی ان کا بیان بھی سنید بھارت کے اس آبی جہریت کے منصوبے کی بارے میں جانتے ہیں کہ بھارت اس وقت کیا کر رہا ہے ان دریاؤں کے رخ کو موڑنے کیلئے ہم آئے ساتھ ہوں گے سابق انڈس وارٹر کمیشنر جماعت علی شاہ صاحب جبکہ وارٹر اور انرجی ایکسپرٹ ارشد اباسی صاحب بھی ہمیں اس اہم مدے پر جوائن کر رہے ہیں ان سے بلکل ہم بات کریں گے اور تمام صورتحال کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم اتنے جو ہیں وہ اس چیز کو لے کر اتنا لائف کیوں لے رہے ہیں یا ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہیں اس چیز کو لے کر جس پر مودی نے ایک بہت ہی واضح قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ روکے گا پانی کو جو ستر سال سے پانی جا رہا ہے یعنی یہ احسان تھا کہ ستر سال سے پانی جا رہا ہے یا پھر بھارت اپنے آپ کو کسی بھی جو سنتاس معایدہ تھا اس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ باؤن نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی معایدے کے اندر ہے اور وہ کسی بھی معایدے کو لے کر باؤن ہے بلکہ بہت ہی کلیرلی اور بہت ہی کٹیگوری کے لیے اس بات کیا گیا ہے کہ اب وہ جو پانی پاکستان کے جانب جا رہا تھا ستر سال سے اب اس کو رکا جائے گا اور آبی جاریت کرنے کا پورا ارادہ پورا پلان جو ہے وہ کر چکا ہے بھارت ارشد اباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ووٹر ایکسپورٹ ہیں ارشد اباسی صاحب یہ جو پاکستان کے خلاف آبی جاریت کا ایک منصوبہ ہے مجھے بتائے گا کہ اس کا ماسٹر پلان آخر ہے کیا کیونکہ اب تو بہت جو ہے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا جانا لگائے کہ ستر سال سے جو پانی جا رہا تھا اب وہ نہیں جائے گا بھارت اس کو رکے گا مودی اس کو رکے گا جی سالکم شکریہ آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا پراجیکٹ ہے ریور لنگنگ پراجیکٹ یہ اب کا نہیں ہے یہ تو دس سال پہلے جسے کہتے ہیں کہ سرفس پہ آ گیا تھا یا انفولڈ ہوا تھا یہ جتنے بھی جو ان کے میجر ریویں چاہے برامہ پوٹرا ہے گینچی ہے یمنا ہے اس کو کنیٹ کر رہے ہیں خیر یہاں تک تو بات ان کی اٹرنل ایشیو تھا جہاں بات آتی ہے ویسٹرن ریور یعنی کہ انڈس وارٹیٹی کی یا آجاتی ہے ستلج کی چناب کی راوی کی جیلم کی انڈس کی وہاں ایک امارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہوا جسے کہتے ہیں انڈس وارٹر ٹریٹی اب بھی جو کنیکٹشن کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ستلج اور یمنا کے ساتھ اور یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اچھا ہوا آپ نے اس پروگرام میں بلایا کہ ابھی جن کی مودی جی کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک گترہ پانی کا نہیں جانے دیں گے یہ بات کو بلٹھی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ستلج پہ کچھ پانی ظاہر ہے کہ دیفینیٹلی آتا تھا جب برسات کا موسم تھا جیسے اس سال بھی آیا ہے جس پہ ہمارے ارباب اختیار نے بڑا شور مچھایا کہ دیکھیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا لیکن شاید ان کو بتانا پڑا کہ دیکھیں آپ یہ جو پانی وہ چھوڑ رہے ہیں یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو باکرہ ڈیم اور بانگ ڈیم جو من کے بنے ہوئے ہیں اسے میں سال میں سیزنل کوئی پانی مل جاتا ہے تو اس پانی سے ظاہر ہے کہ جو ڈسٹک باول پور ہے باول نکر ہے اس کا پانی ری چارج ہوتا ہے آپ مت ان کو کہیں کہ یہ پانی مت چھوڑے یہ پانی ہمیں چاہیے اب اصل میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو ایکسیس فورٹر یعنی جو زیادہ پانی آ رہا ہے یہ ایک دو سال بار ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ستلچ ریور کو وہ کنیٹ کر رہے ہیں یمنا کے ساتھ تقریباً دو سو چودہ کلومیٹر کنال ہے اور اس کنال کا تقریباً چوراسی کلومیٹر در مکمل بھی ہوئی شکا ہوا ہے اور یہ ان کا آٹھ سو ملین ڈالر کا پراجیکٹ ہے یہ تو شکر کریں کہ جو انڈین پنجاب ہے ایک انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہم ہریانہ کو پانی نہیں آنے دیں گے اس لیے وہ انڈین سپریم کورٹ میں گئے ہیں وہ کمیٹی بنیئے ہیں مسئلہ رکا ہوا ہے ادروائز جو مودی کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کترہ پانی نہ راوی میں آنے دیں گے نہ ستلج میں آنے دیں گے وہ بات ہی کر رہا ہے اس کے لیے ہمارے ارباق میں اختیار کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہیے یہ بات تو میرے خیال میں آپ اپنے پرگرام میں اٹھا رہی ہیں میرے خیال میں اس سے پہلے یہ موضوع بیعث بھی کہیں بنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ جب وہ ایسا کریں گے تو ہمارا جو گراؤنڈ وارٹر ریچارج پاول پور یا اس سے ڈاؤن سٹری میری میں ہوتا اس کا ہم کیا کریں گے یہ بے شک ہے ہمارے ہاں انڈس وارٹر کمیشنر بھی ہے دیکھیں آپ منسٹر آبیوسائل کو بھی جانتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ پولٹیکل ڈیبیٹ میں آتے ہیں اس ڈیبیٹ میں یا اس بیعث میں نہیں آتے میں آپ کے پرگرام میں ایک بات بتا دوں بڑا کھل کے چونکہ میں نے کوئی چائنا کے ساتھ بھی کام کیا ان کا ایڈوائزری میں نے کیا وارٹر اور انرڈی پر انڈیا نہ شاید کوئی سرجیکل سٹائک کرے نہ پاکستان میں کوئی ٹینک چڑھائے گا البتہ ایک ان کی سٹریٹیجی ہے کہ پاکستان کو وارٹر فرنٹ پر کھلانا ہے دریاؤں کے پانی روکنے ہیں جب وہ یہ ایسا کرے گا تو ان کی سٹریٹیجی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایک آنمی کو کیسے نقصاد بچایا جائے تو پاکستان کی ذراعت پاکستان کی ایک آنمی جس کے سکسی پر سندگ کے ڈیبنڈنس ایڈی کلچر پہ ہے اور اگر آپ کے چناب جیلم یا چناب یا انڈس پہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو پہلے آلڑی کر بھی رہا ہے میں آپ کے پروگرام میں بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرے جیسے بندے کے ساتھ بھی یہ پروگرام آ چکا ہوا ہے کہ چناب ریور جس کا پانی پاکستان کے لیے مقصوص ہے وہ بھی بیاس کے ساتھ کنکٹ کی فیزیبیلٹی میرے جیسے بندے کے ساتھ بھی آ چکی ہے اور وہ شاید یہ کریں گے بھی جب یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کا پنجاب دیکھیں آشاندبازی صاحب کی یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ بہت ہی خوفناک قسم کی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں اگر واتر رائٹس نام کی کوئی چیز ہے تو ہم ہمارے کیا واتر رائٹس ہیں ہم اس کے لیے کب فائٹ کریں گے اور جو ایک ہسٹوریکل یوز ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے اس پر بھی توڑی وضاحت کیجئے گا کہ وہ کیا ہے اس کو کس طریقے سے ہم کسی بھی فورم پر لے جا کر اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں پہلی بات میں کریکشن کر دوں گی یہ خوفناک باتیں نہیں ہیں یہ خوفناک حقیقتیں ہیں جو مارے سامنے ہیں دیکھیں انڈیا اور چائنہ کا جو دنیا کا چوتھا بڑا دریا اس کے پر کوئی واتر ٹریٹی نہیں ہے یعنی براما پوٹرا ریویر کے پر کوئی ان کا مائدہ نہیں ہے کہ کتنا پانی چائنہ استعمال کر سکتا کتنا انڈیا استعمال کر سکتا اس کے باوجود بھی ایک ایک کترے کا وہ حساب لیتے ہیں میں دوبارہ اپنی بات رپیٹ کر دوں ایک ایک کترے کا حساب لیتے ہیں حساب کیسے لیتے ہیں پانچ سال پہلے انڈیا نے چائنہ جیسی قوت کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی دوسری وڑی طاقتیں مریجی طاقتیں مریجنگ آنمی پورے طبط لاسہ تک وہاں پہ ٹیلی میٹری سسٹم لگائی ریل میٹری ریل ٹائم جیسے کہتا ہے ریل ٹائم ڈیٹا آتا ہے انڈیا میں کہ کہاں کہاں پانی کتنا گزر رہا ہے اور کتنا استعمال ہو رہا ہے تو ایک انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈیم منایا تھا سیملی ڈیم جیسے جیسے اسلام آباد میں ہے تو اس پہ بھی میرے خیال میں چائنہ پوری دنیا میں وزاعت نے دے دے کے تھک گیا ایشو جو آپ نے بات کی یہ باتیں وہاں چلتی ہیں جہاں پہ کوئی وارث ہو جہاں پہ کوئی ایک سنجیدہ لوگ ہوں جہاں سنجیدہ گومٹس ہوں جہاں سنجیدہ ارباب اختیار کی بات بھی کر رہا اختیار ہوں یہ یہاں ہمارے جیسے ملک پہ میں آپ کو ایک بات اپنی میڈیا میں کر دی یہ باتیں وہاں تک نہیں پانچ پاتی ان اداروں میں جہاں جن کا کام ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ خالی پانی بھی نہیں یہ ہماری دیفیس لائن بھی ہے اگر ہم سکسٹی فائیو کی وار دیکھیں سیونٹی وان کی وار دیکھیں تو یہ جو پانی ہی تھا اس کے بریجز تھے جس نے پاکستان کی ٹیریٹری کو روکا تھا ٹھیک ہے ارشد عباس صاحب آپ ہمارے ساتھ سابق انڈس وارٹر کمیشنر جماعت علی شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے جماعت علی شاہ صاحب یہ جو فیکس بیان کر رہے ہیں ارشد عباسی صاحب ان کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر آئے ہیں ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں ہمارے ماہ بہن جو سنت آس معاہدہ تھا وہ کہاں پر سٹانڈ کرتا ہے اور کون سا ایسا فورم ہے جس پر ہم اکاؤنٹبل ٹھہرا سکتے ہیں بھارت کو کہ وہ ایک معاہدے کے اندر ہے اور وہ یہ احسان چڑھا رہا ہے ہمارے سر کے اوپر کہ ستر سال سے پانی جا رہا ہے اور اب ایک دھمکی آئی ہے کہ اس پانی کو پاکستان کی طرف جانے سے روکا جائے گا بہت شکریہ عاشی صاحب یہ جو ہندستان کی طرف سے دھمکیاں ہمیں مل رہی ہیں یہ انیس سو ستر میں شروع ہوگی تھی اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کے جو چیف منسٹر سے شیخ عبداللہ انہوں نے نائنٹین سیمٹیز کے بعد یہ کام شروع کر دیا تھا کہ ٹی ٹی کو اپروگیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ان کے پولیٹیکل لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں لیکن یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ ایک وہاں پر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر انڈیا کا ہے اس نے یہ بات کیے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے تو لہٰذا ہمیں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہئے کہ یہ ویسے اس نے بات کر دیا ہے کہ ہریانہ میں الیکشن کمپین انہوں نے شروع کیے تو وہاں یہ بات کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خون اور پانی کٹھے نہیں بیہ سکتا ہمیں اس میں اس کا سیریرس نوٹس لینا چاہئے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہئے یہ سنتاس مائدہ ہوا ہے اس کی یہ سپیرٹ کیا ہے اس کو کس طرح ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں اور دنیا میں جو مائدے ہوئے ان کی فیٹ کیا ہوئی کچھ سال گزرنے کے بعد کیونکہ اس مائدوں کے ابھی جو ہے وہ تقریباً پچاس ستر سال ہونے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اباسی صاحب نے کہا ہے کہ جو والی اور وارس کی بات انہوں نے کی ہے یہ پلکل صحیح کی ہے وہ اس طرح کہ جو ہمارے ایشیوز دو ابھی ورلڈ بینک میں گئے تھے وہاں پر وہاں جا کر رک گئے اور ورلڈ بینک نے انڈیا کا ساتھ دیا انڈیا کے کہنے پر وہ جو پاکستان میں جماعتلی شاہ صاحب پھر اگر وہ رک گیا تو ہم نے پھر اس کے لئے کیا کوشش کی یہی تو میں کہتا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہیں پولٹیکل گورنمنٹ سے ہیں اس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہو جو لوگ ہوں جو مائنٹ سیٹ ہوں جو سٹیک ہولڈرز ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے شاہ صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا کہ ہم اس کو فور گرانٹڈ لے رہے ہیں یا ہمیں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہماری صاحب کیا ہو رہا ہے آج کا جو ہمارے وزر خارجہ کے سٹیٹمنٹے ہوئی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے جنگ کے خطرات ٹل رہے ہیں یہ جنگ کے خطرات ٹل رہے ہیں بھارت کسی اور طرح سے آ رہا ہے کسی اور طریقے سے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹل رہے ہیں لیکن ساتھ خطرات کا بھی ذکر کیا کے نہیں کیا تو خطرات اگر ٹل سکتے ہیں تو خطرات دوبارہ جنب بھی لے سکتے ہیں تو میں سمتا ہوں کہ ٹریٹی کی جو پرویجنز ہیں اگر وہ فرض کریں انٹیکٹ ہیں فار دا ٹائم بینگ لیکن کہ جو ڈائلیوشن یہ جو ہے یہ پچھلے سال چاند سالوں میں ہوئی ہے میں سمتا ہوں اس کی گریوٹی اتنی ہے اور اس میں ہمارا ساتھ اپنا جو ہے میں سمتا ہوں کہ ہم نے خود اس کو جو ہے وہ زیادہ خراب کیا ہے اس کمپیٹی انڈیا اور انڈیا سے ہم یہ توقع کریں کہ ہمارا کوئی دوست ملک تو ہے نہیں ہمارا دشمن ہے اس سے تو میں خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے اور ہر فورم پر اس کے مطلق آواز اٹھانی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹیکلی کم ہوتا ہے تو ہم نے کیا اس بارے میں سوچا ہے ہمارے پاس لانگ ٹرن پلین ہے کوئی کہ پانی اگر کم ہوگا تو ہم انڈسٹری ریولیشن کی طرف جائیں گے ہم ٹالر کمائیں گے اور آلاج جو ہے وہ لوگوں کو لے کر دیں گے وارٹر نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے بھارت اپنے منظوبے پر کام کر رہا ہے اگر خدا نہ کہاستہ اپنے ازائیم میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے ہم نے کیا سوچا ہے دیکھیں یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ٹریٹی ایبروگیٹ ہو جائے گی ٹریٹی وائلیٹ ہو جاتی ہے اگر تو میں سامتا ہوں کہ یونی لیٹری تو انڈیا یہ وائلیٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اباس صاحب یور ٹیک دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک موضی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا آپ نے اس پہ پر پروگرام کیا اور اس کی شلخ رائیو کتنی ہوگی میرے خیال میں ایک دفعہ ریپیٹ ہوگا اور اس کے بعد پہلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو 174 بلین کا جو ریور لینکنگ پراجیکٹ ہے وہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے اور اس کے پر جیسے کہتے ہیں کہ کوٹس لوگ اور پوری نیشن بان ہے اس پر انڈیاں سپریم کوٹ نے بھی ایک ڈیسیون دیا کہ اس کے اوپر کوئی بھی کوئی ریجنل گورنمنٹ یا سٹیٹ کوٹس کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی یہ ہمارا کا ون مشن ہے یہاں تو آپ اس قوم کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارا کا انسنسیز کالا بارڈین بے بن نہیں سکا ایک بات دوسری دیکھیں یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں یا شاہ صاحب نے بات کی ہے اور جو بڑے شاہ صاحب نے کہا جنگ کا خطرہ چل گیا دیکھیں انڈیاں برخیال میں اکل بند لوگ ہیں ان کی پارلیمنٹ میں بڑی ڈسکشن بھی انہوں نے کہا بھی جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا نقصان ہمارا بھی ہوگا ان کا بھی ہوگا ہمارا بھی وائیلیشنز بھی ہوگی ہمارے پاس کتنا اچھا ایک ٹول ہے کتنی اچھی ہمارے پاس لیوریج ہے یعنی وہاں پر یہ تمام پلاننگ جو ہے وہ عرشت عباسی صاحب ہو چکی ہے یہ باتیں سمارٹلی وہ یہ پلاننگ کریں کہ پاکستان کی محشت کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے پاکستان کی محشت کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے ناشنل ایجنڈا کہہ رہے ہیں عرشت عباسی صاحب ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ناشنل ایجنڈا بن چکا ہے اس وقت انڈیا میں کہ کس طریقے سے پاکستان کی پانی کو روکا جائے گا اور پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے گا ایک اور جو خوفنا قسم کا فیکٹ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ بہت ڈیپ ڈسکاشنز ہوئی ہیں وہاں پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کرنے سے کس کو کیا فائدہ ہوگا جنگ کرنے سے تو اگر ہم کوئی پہل کریں گے یا ہم جنگ کریں گے تو پوری دنیا کو نقصان ہوگا یا پوری دنیا میں بتنامی ہوگی دنیا کا پریشر آئے گا ہمارے اوپر تو کیوں نہ اس طریقے سے ہمارے پاس جب اتنا اچھا ٹول ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا تو اس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے لیکن جو ایک بہت ہی انفورچنیٹ قسم کی بات ہے اس کو اس ٹویٹی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کیا کر رہا ہے بھارت کو کس طریقے سے پریشر آئیز کر رہا ہے ابھی اس طرح کے کوئی چیز نہیں ہو رہی اور یہ لمحہ فکریہ ہے اس پر کام کرنا اب بلکل ناگزیر ہے مولانا میں علچ کر ہم بلکل اس وقت رہ گئے ہیں اور مولانا کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں مولانا کا مارچ ہو رہا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہوگا اس سے پہلے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے